آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا اور اس کے مال میں سے مجھے کچھ بھی پسند نہیں آگے کیا فرمایا سوائے گیس کریں سوائے کیا چیز ہوگی دنیا میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند ہوگی سوائے لڑکیوں کے عورت کے اور خوشبو کے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اجازت دی ہے کہ جو عورت لڑکی تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کرو پسند کے مختلف میٹرز ہوگی اسلام میں صرف لوو میریج ہے صرف پسند کی شادی ہے اللہ تعالیٰ کیا تفاخر وظننت انا انی بذالک حسط غناء فوجدت انی خاسر فتلک مباہر لا 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 نحتاج جمالا کئی نستاد جمالا ینگ اینڈ میریٹ کا یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ناؤ آن ورڈز یوٹیوب گوگل پاڈکاسٹ ایپل پاڈکاسٹ سپاٹی فائی پاڈکاسٹ اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز جو پاڈکاسٹ کے ہیں وہاں پر ہر ہفتے والے دن چھ بجے شام کو پبلش ہوا کرے گا تمام لوگ ٹیون ان کیا کریں ہر ہفتے کو شام چھ بجے یوٹیوب گوگل پاڈکاسٹ ایپل پاڈکاسٹ سپاٹی فائی اور تمام دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلل اگتتم من لسانی یفقہ قولی ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آعین و جعلنا للمتقین امامہ الصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجماعین برحمت کا یا ارحم الرحمن یہ جو ہمارے کلپس ہیں یانگ اینڈ میریٹ کا جتنا بھی کانٹنٹ ہے اس کے کوئی کوپی رائٹس نہیں ہیں اور جتنے بھی پیجز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں یانگ اینڈ میریٹ کے نام سے ہوں یا مختلف یانگسٹرز نے اپنے اپنے ناموں سے بنائے ہوئے ہیں وہ تمام تر اکاؤنٹس ایسے ہیں کہ جو یوٹیوب سے ہمارے کلپس لیتے ہیں ان کو شارٹ فارم میں لے کر آتے ہیں اور اپنے انسٹائیگرام ٹک ٹاک اور دوسرے پلیٹ فارم کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ اس کانٹنٹ کی وجہ سے صرف یانگ اینڈ میریٹ کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو ملین ویوز پر منت آ رہے ہیں تو ہمارا یہ جو کانٹنٹ ہے اس کے کوئی کوپی رائٹس نہیں ہیں کوئی بھی جائے آپ جتنے یانگسٹرز دیکھ رہے ہیں اس یانگ اینڈ میریٹ موومنٹ میں شامل ہو جائیں ہماری یوٹیوب کی ویڈیوز کو لیں ان کے شارٹ کلپس بنائیں انسٹائیگرام ٹک ٹاک فیس بوک سب جگہ پر ان کو پھیلا دیں اور اس نیکی کے کام میں حصہ ڈالیں اور جو لوگ ایک اور بونس بیکیج بھی ہے جو لوگ اپنے اکاؤنٹس چلانا چاہتے ہیں جن کو فالورز چاہیے انسٹائیگرام پہ ٹک ٹاک پہ اور وہ اکاؤنٹس اپنے چلانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کانٹنٹ فری ہے آپ ہمارا کانٹنٹ لیں اس کے شارٹ کلپس بنائیں اس کے اوپر ایفیکٹس ڈالیں اور اس کو پبلش کریں زیادہ سے زیادہ تو انشاءاللہ آپ کے اکاؤنٹس بھی وائرل ہوں گے آپ کو فالورز ملیں گے کیونکہ یہ کانٹنٹ ینگسٹرز بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں تو سب کے لیے پیکیج ہے جی تمام لوگوں کے لیے یہ ویڈیوز فری ہیں یہ ویڈیوز لیں شارٹ کلپس بنائیں اور پورے سوشل میڈیا پہ پھیلا دیں اپنے بھی فالورز بڑھائیں اور اس نیکی کے کام میں حصہ بھی ڈالیں تاکہ جس جس تک بھی حق کی بات پہنچے گی تمام لوگوں کو فائدہ ہوگا کوئی کسی کا دل ٹوٹاوائے کوئی دکھی ہے کسی کے مالدین نہیں مان رہے کسی کے پریشانی ہے نکاح نہیں ہو رہا کوئی لف میریج کوئی زہینی سمجھ رہا کوئی کسی کو فتوے دیے جا رہے ہیں تک میٹر ہے کہ کچھ لڑکیوں کو کمرے میں بند کر کے مارا پیٹا جا رہا ہے کچھ کو انجیکشنز لگوائے جا رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے تو آپ تمام ینگسٹرز کا کام بنتا ہے کہ یہ بات اتنی پھیلا دیں حق کی بات اتنی پھیلا دیں کہ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پسند کی شادی علاو کی ہے اگر پسند نہ ہو لڑکی اور لڑکے کو تو وہ شادی ہوتی نہیں ہے وہ نکاعی فاسد ہوتا ہے لہٰذا یہ سوشل میڈیا پہ پھیلا دیں کہ پیرنٹس بھی نا جب کوئی یوٹیوب کھولے تو وہاں پہ انہیں یہی نظر آئے کہ اسلام میں ہے یہ پسند کی شادی پسند کی شادی کے علاوہ جو فورسٹ میریجز ہیں پسند کے علاوہ جو شادی ہے وہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے ہر پیرنٹ تک یہ بات پہنچ جائے ہر بڑے تک بچے تک بوڑے تک ہر ایک جس کو کہتے ہیں نا زبان زدے خاص و عام یہ بات ہو جائے کہ اسلام میں صرف پسند کی شادی ہے اور نکاح آسان ہے تو آپ ینگ اینڈ میریٹ کے جتنے بھی زیادہ کلپس سوشل میڈیا پہ پھیلائیں گے اتنا ہی زیادہ یہ بات ہر پیرنٹس تک پہنچ جائے گی کہ اسلام میں پسند کی شادی ہے اور نکاح آسان ہے اسلام میں پسند کی شادی ہے نکاح آسان ہے اسلام میں پسند کی شادی ہے نکاح آسان ہے ہر ایک تک بات پھیلا دیں پوری دنیا میں بات پھیل جائے تاکہ یہ بحث ہی ختم ہو جائے جب بار بار والدین بھی سنیں گے یہ بات کہ اسلام میں پسند کی شادی ہے فورس نکاح ہوتا ہی نہیں ہے وہ نکاح فاسد ہوتا ہے بار بار جب ان کے سامنے یہ بات جائے گی تو آخر کار ان کا بھی ذہن بن جائے گا آپ کے مسئلے بھی حل ہوں گے اور جتنے بعد میں آنے والے لوگ ہیں جنگسٹرز ہیں جن کی ابھی شادی کی ایج ہو رہی ہے ان تک بھی یہ بات پہنچے گی ان کے پیرنٹس تک بھی بات پہنچے گی ان کے مسئلے بھی حل ہوں گے دوسری بات دوسری بات بڑے انٹرسٹنگ ہے ابھی کچھ دن پہلے یہاں پہ ایک لڑکا اور لڑکی آئے تھے اور ان سے گپ شب ان سے ڈسکشن میری فون پہ انہوں نے کسی طرح رابطہ کیا تو وہ ڈسکشن ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ ان کا میٹر جو ہے وہ ہمیں بیٹھ کے سننا چاہیے خیر وہ یہاں آفس میں آئے پھر ان سے بات ہوئی اب وہ مسئلہ میں ان کا نام لیے بغیر ان کی پرائیویسی کو پورا ملحوزے خاطر رکھتے ہوئے وہ ایسا معاملہ ہے کہ میں آپ سب کو ضرور بتانا چاہوں گا تاکہ سب لوگ اس طرح کے پرابلم سے اچھے طریقے سے اس سیچوئیشن کو ہینڈل کریں اور غلطیاں نہ کریں جیسے ان لوگوں نے کی ہوا یہ کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے لیکن لڑکے نے گھر والوں کے پریشر میں آ کر اپنی کزن سے نکاح کر لیا نکاح کر لیا اس کے بعد تھوڑا ٹائم گزر گیا اس کی بیٹی بھی ہو گئی لیکن وہ اس کو پسند نہیں آ رہی تھی لڑکی کزن اس کے ساتھ اس کی زیادہ نہیں بن رہی تھی تو فائنلی کیا ہوا کہ ایک دن یہ اپنی جس لڑکی کو یہ پسند کرتا ہے اس لڑکی نے اس پر پریشر ڈالا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو تو اس لڑکے نے جب پہلے پریشر میں گھر والوں کے پریشر میں آ کے نکاح کر لیا پھر یہ لڑکی کے پریشر میں آ کر اس نے صرف یہ لڑکی اور لڑکا بیٹھے ہوئے ہیں اور لڑکے نے لڑکی کے سامنے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں لڑکی نے یہی بات اس سے دوسری دفعہ کلوائی اور تیسری دفعہ بھی کلوائی اور لڑکے نے پریشر میں آ کے تین دفعہ یہ بات کہہ دی اب یہ لڑکا پریشان ہوا کہ پتہ نہیں طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی کیا معاملہ ہے تو دوسرا لڑکی نے یہ بات کہہ دی تو اب اس کو بھی ہوا کہ مطلب وہ اپنی طرف ذمہ مطمئن ہوگئے کہ جی میں نے تو طلاق دلوا دی ہے یہ معاملہ آپ کے سامنے بتانا اس لئے ضروری تھا کہ اس میں بہت سمجھنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع فرمایا ہے کہ کوئی عورت اپنی سوطن کو طلاق دلوائے یا اس کے شوہر کو اس کا حق دینے سے منع کرے کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا جو رزق ہے وہ اللہ نے نصیب لکھے ہوئے ہیں تمہیں تمہارا رزق مل جانا ہے اس کو اس کا رزق ملنا ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے تو یہ بہت سختی سے منع ہے اور کسی بھی عورت کے لئے کسی کا گھر تڑوانا کسی بھی مرد کے لئے کسی کے لئے بھی پیرنٹس کے لئے سسرال دوستوں دشمنوں کوئی بھی ہوں کسی دوسرے کا گھر تڑوانا ایک بہت ہی کبھی عمر ہے حلال چیزوں کے اندر بہت ہی ناپسندیدہ چیزوں میں طلاق آتی ہے اور یہ حدیث سن لیں آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر سات ازار ایک سو چھے ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے پھر وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے تو اس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ڈالتا ہے ان میں سے یعنی ابلیس کے جو چہلے ہوتے ہیں ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلان فلان کام کیا ہے تو ابلیس کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلان شخص کو اس وقت تک نہیں چھوڑا شیطان کے چیلوں میں سے ایک آ کر شیطان کو رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے فلان شخص کو اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کرا دی سیپریشن کروا دی تو ابلیس اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سب سے بہتر ہو قریب کرتا ہے یا گلے لگا لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے کہ تم نے سب سے اچھا کام کیا تم سب سے بہتر ہو یہ جو کام ہے یہ بہت ہی شیطانی کام ہے جیسے ہم نے لاس سیشن میں ڈسکس کیا تھا کہ نکاح اللہ کی جیت ہے حق ہے لڑکی اور لڑکے کا حلال طریقے سے ملنا اللہ کے پسندیدہ کاموں میں سے ایک ہے اللہ کے شاعر میں سے ایک ہے اسلام کے شاعر میں سے ایک ہے رسول اللہ کے سنت میں سے ہے رسول اللہ نے جس سنت کے اوپر اپنے جس عمل کے اوپر فخر کیا ہے وہ ہے جو دکا کرواتا ہے وہ اللہ کا کام کرتا ہے حق کا کام کرتا ہے جو نکاح تڑواتا ہے وہ شیطان کا کام کرتا ہے ابلیس کا کام کرتا ہے تو اس لڑکی نے جو کام کیا اس لڑکی نے بالکل شیطانی کام کیا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس نے اپنی سوتن کے بارے میں جیلسی رکھی اپنے شہر کو اس سے دور ہونے پہ کہا اپنے لور کو اپنے جس کو وہ پسند کرتی ہے اس کو اپنی بیوی سے دور ہونے کو کہا دوسری بات اس نے طلاق دلوائی اب جب اس نے طلاق دلوا دی تو یہ بات یاد رکھیں طلاق کا مسئلہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ طلاق مو سے دینے سے طلاق ہو جاتی ہے اگر مرد اپنی بیوی کو مو سے طلاق کا الف لفظ کہہ دے یہ کہہ دے اپنی بیوی کو کہ میں نے تمہیں طلاق دی تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے اب اگر وہ ایک دفعہ یہ بات کہے گا تو ایک طلاق واقع ہوتی ہے دو دفعہ کہے گا تو دو طلاقیں ہو جاتی ہیں تین دفعہ کہے گا تو تین طلاقیں ہو گئی اب ایک طلاق کے بعد رجوع ہے دو طلاقوں کے بعد بھی رجوع ہے تین طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہے قرآن میں اللہ تعالی نے بتا دیا کہ اطلاق و مراتان کے طلاق تو ہے صرف دو دفعہ تیسری دفعہ جب طلاق دے دی جائے اس کے بعد طلاق نہیں دی جا سکتی وہ اب رجوع نہیں ہو سکتا لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کے اوپر حرام ہو گئے کتان حرام ہو گئے کتان حرام ہو گئے کتان حرام ہو گئے لڑکی اور لڑکے کا بالکل ایسا پردہ ہے کہ جیسے دو نامحرموں کا ہوتا ہے وہ لڑکا لڑکی کے اوپر نظر بھی نہیں ڈال سکتا چھونا تو دور کی بات اور نہ ہی لڑکی اس لڑکے کے اوپر نظر ڈال سکتی ہے اس کے لیے دو نامحرموں کا حکم ہے کہ وہ کے لیے جو حکم ہے وہی ان کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں اور ایک دوسرے کو ایوائیڈ کریں تو اب اس مسئلے کے اوپر بالکل کلیر ہو جائیں چاہے کوئی گواہ موجود تھا یا نہیں تھا اس نے اپنی بیوی کو کہا یا اپنی بیوی کے بارے میں کسی کو کہا تو وہ طلاق اس کی ہو گئی اب تین دفعہ طلاق ہونے کی وجہ سے وہ طلاق اب رجوع اس کا نہیں ہو سکتا اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ تین دفعہ طلاق اکٹھے دینا اسلام میں سخت حرام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنن نسائی کی حدیث نمبر تین ہزار چار سو تیس ہے صحیح حدیث ہے کہ محمود بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکھٹی تین طلاقیں دے دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزب کی عالم میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کیا تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں اور ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دیکھ کر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے ارز کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں یا جس شخص نے تین طلاقیں دی ہیں میں اس کا سر نکلم کر دوں رسول اللہ نے اس کا سر کلم کرنے کی تو اجازت نہیں دی لیکن سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اس بات پر کہ تین اکٹھی طلاقیں دیں ایک تو اس لڑکی نے غلطی یہ کی کہ اپنے جو لڑکا ہے جس کو وہ پسند کرتی ہے اس کو یہ کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو دوسری غلطی اس نے یہ کی کہ تین طلاقیں اکٹھی دلوائیں اب یہ غلطیاں تو لڑکی نے کی لیکن لڑکے سے میں نے کہا کہ تمہیں کوئی اللہ کو خدا کا خوف کرو پہلے تمہیں لڑکی پسند تھی کوئی اور تو تم نے گھر والوں کے پریشر میں آکے کسی اور سے نکاح کر لیا پہلے ان کے پریشر میں آکے تم نے یہ کام کر دیا مرد کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پریشر میں آکر غلط فیصلے لے اور بعد میں ریگریٹ کرے نہ ہی کسی لڑکی کا کام ہے نہ ہی کسی لڑکے کا کام ہے لیکن مرد سے بندہ زیادہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ ڈٹ سکتا ہے حق کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ایک حرکت تم نے یہ کی دوسری حرکت یہ کی کہ اب تم نے اس لڑکی کے پریشر میں آکے تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تیسری غلطی تم نے یہ کی کہ ایک طلاق بھی نہیں دی دو بھی نہیں دی تین طلاقیں دے دی اب تم نے اپنی بیوی اپنے پر حرام کر لی حرام تو کری لی لیکن ساتھ میں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے جن لوگوں پر ہوا ہے ان میں شامل کر لیا خود کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوڑے لگواتے تھے کہ جو شخص اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں تین دفعہ طلاق دے اور یہ بات بالکل واضح کر لیں کہ ایک دفعہ بولنے سے ایک طلاق ہوتی ہے دو دفعہ بولنے سے دو ہو جاتی ہیں تین دفعہ بولنے سے تین ہو جاتی ہیں اس کے بعد لڑکی واپس اپنے شوہر کے پاس آئی نہیں سکتی اس کی کوئی صورت نہیں ہے سنن نبی دعوت کی حدیث نمبر دو ہزار چھہتر سننے صحیح حدیث ہے یہ بھی کہ اللہ نے لانت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے لانت کی ہے حلالہ کرنے والے کے اوپر بھی اور اس کے اوپر بھی جس کے لئے حلالہ کیا جائے اب آپ کو یہ فتوہ مارکٹ میں عام مل جائے گا کہ حلالہ کروالو یعنی اس لڑکی کا نکاح کسی اور سے کرا دو اس کے بعد وہ واپس اپنے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے یہ بات یاد رکھیں ایسا بالکل نہیں ہے یہ جو حلالے کا معاملہ ہے یہ جس طریقے سے مارکٹ میں چل رہا ہے جس طرح اس وقت لوگ اس کو لے رہے ہیں یہ اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے حلالہ کا معاملہ یہ ہے کہ تین دفعہ اگر کسی نے اپنے شوہر کو طلاق دے اپنے بیوی کو طلاق دے دی اب وہ بیوی حرام ہوگی اس کے اوپر اب وہ بیوی ازاد ہے عدد پوری کرنے کے بعد وہ جس سے چاہے مرضی نکاح کرے عدد جب پوری ہو جائے اب عدد پوری ہونے کے بعد وہ جو لڑکی ہے وہ کسی اور سے نکاح کر لیتی ہے کسی اور سے نکاح اس نے کر لیا وہ شخص مر گیا یا وہ شخص سے اس کو کسی بھی وجہ سے طلاق ہو گئی نیچرلی طلاق ہو گئی تو اب بشرتے کے کہ اس کی لڑکی کی رخصتی بھی اس مرد کے ساتھ ہوئی تھی اور اس مرد نے حدیث میں پورا معاملہ آیا ہے کہ جب تک مباشرت مکمل طریقے سے نہ کی ہو تب تک وہ عورت اس کے اوپر اپنے پہلے شور کے اوپر حلال نہیں ہوتی اور وہ بھی نیچرلی ایسا ہو جائے تو پھر اب یہ حلالہ جائز کیوں نہیں ہے اس لیے جائز نہیں ہے کہ حلالہ جس کو یہ لوگ کہتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس عورت کا کسی اور سے نکاح کرا دیں اس کے بعد مرد اسے طلاق دے دے تو وہ واپس اپنے شور سے نکاح کر سکتے وہ زنا کا زنا ہی رہے گا جس مرد کے ساتھ وہ نکاح کرے گی اس کے ساتھ بھی زنا ہوگا کیوں اس لیے کہ جو ٹیمپریری نکاح ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے نکاح اسلام میں ہے یہ کہ مرد اور عورت کمٹ کریں کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں بس آج سے ہم ہمیشہ کے لیے جینا مرنا ساتھ ہے یہ ہوتا ہے نکاح نکاح ہوتا ہے نوٹ میں بندنا ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا اگر اس میں پہلے ارادہ ہے کہ ہم نے یہ نکاح توڑنا ہے اگر مرد کا یا عورت کا کسی ایک کا یا دونوں کا یہ ارادہ ہے کہ یہ نکاح میں نے نہیں چلانا یہ نکاح میں نے توڑنا ہے تو وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے وہ متا کہلاتا ہے اسلام کے کچھ شروع میں رسول اللہ نے اجازت دی تھی اس کی بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا اب یہ زنا ہے جو نکاح اس نیت سے کیا جائے کہ اس کو توڑنا ہے لڑکی یہ سوچے کہ میں نے کھلا لینی ہے یا لڑکا یہ سوچے کہ میں طلاق دے دوں گا تو یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے یہ بالکل حرام ہے یہ زنا ہوگا لہٰذا حلالے کا تو تصور ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی اس نیت سے نکاح کرے یا کروائے اپنی بیوی کا کہ میں یہ بیوی جو ہے پھر اس شعب مر سے طلاق لے لے گی اور پھر واپس میرے پاس آ جائی گی تو نکاح کر دوں گے تو یہ تو زنا در زنا در زنا ایک خباست کا ایک رستہ نکال لیا ہے تو اب یہ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ لان اللہ المحل والمحل اللہ کہ لانت ہوتی ہے اللہ کی اس کے اوپر جس کے لئے حلالہ کیا جائے یا جو حلالہ کرے وہ بلکل زنا کے زمرے میں آتا ہے تو اب لڑکی جس لڑکی کو تین طلاقیں ہو گئی ہیں وہ اپنے پہلے شوہر اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی ہے بلکل اب وہ کسی اور سے ٹیمپریری نکاح کرے تو بھی زنا کرے گی اس ٹیمپریری نکاح کے بعد واپس اپنے شوہر کے ساتھ آ کے پھر نکاح کرے تو وہ پھر بھی زنا کرے گی ساری عمر زنا کرے گی یہ بلکل زنا رہے گا تین دفعہ اگر موں سے الفاظ بول دیے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے لڑکی بلکل حرام ہو جاتی ہے اور جتنے بھی لوگ جا کر فتوے لے رہے ہیں اہلِ حدیث حضرات سے وہ بلکل غلط کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی حدوں کو توڑے ہیں جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو توڑے اور یہ چاہے کہ مسلمانوں میں فہاشی پھیلے دیا ہے کہ ان کے لئے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی سخت عذاب ہے یہ جو اہلِ حدیث حضرات کا فتوہ ہے کہ تین طلاقیں بولنے سے ایک ہوتی ہے یہ بلکل غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متصادم ہے اور اس کے جواز میں یہ حدیث آپ کو سنن نسائی کی تین ہزار چار سو تیس میں بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ اگر وہ تین طلاقیں نہ ہوتیں تو رسول اللہ رجوع کا کہتے وہ تین طلاقیں ہو چکی تھیں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا غضب کا معاملہ ہوا کہ کیونکہ وہ تین طلاقیں ہو گئیں تھیں اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم اللہ کی کتاب کو توڑے ہو اللہ کی حدوں کو توڑے ہو اور اسی لئے حضرت عمر فاروق بھی کوڑے لگواتے تھے کہ تین طلاقیں ایک وقت میں دینا تو یہ چیز بالکل کلیر کر لیں حلالہ والا معاملہ بھی دیکھ لیں اب اہل حدیث حضرات والا معاملہ جو دیکھ لیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ تین طلاقیں جو ہیں وہ ایک ہوتی ہیں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ وہ لوگوں سے زنا کروا رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اب تو میں ایسے کیسز جانتا ہوں جہاں مزاقی بنا لیا ہے مرد نے بیوی کو تین دفعہ طلاق دے دی اس کے بعد فتوہ لے آیا کسی اہل حدیث سے اور کہہ دیا کہ جی یہ تو تین طلاقیں ہوئی نہیں تھی ایک ہی ہوئی تھی رجوع کر لیا اس نے نعوذ باللہ زنا کرتا رہا پھر اس کے بعد زندگی گزرتی گئی کچھ وقت گزرا اس نے دوسری دفعہ پھر ایسی حرکت کی ایک دفعہ دو دفعہ یا تین دفعہ اس نے پھر طلاق دے دی تیسی دفعہ پھر اس نے ایسی حرکت کی اور کئی دفعہ یہ حرکت کر چکا ہے تو اب مجھے یہ بتائیں یہ کیسی خباست ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسی نافرمانی ہے کہ آپ نے تو پہلے اللہ کے دین کا مزاق بنایا تین دفعہ طلاق دینے کے بعد آپ نے کہا کہ ایک ہے پھر یہ حرکت بھی اب ایک کئی دفعہ کر چکے ہیں تو اب تو آپ کے پاس کوئی جواز نہیں رہ گیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے اور اس عورت کے لیے بھی وہ کوئی جواز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے وہ فوراً اپنا گھر چھوڑے اللہ تعالیٰ اس کے لیے صورت بنائے گا اگر اس کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو کسی جگی میں رہ لے کسی دوست کے پاس چلی جائے کہیں پہ بھی چلی جائے اپنے کسی دماد کے پاس چلی جائے اپنی بیٹی کے پاس چلی جائے والا معاملہ یہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ اگر شوہر نے بیوی کو ایک دفعہ طلاق دے دی تو اب بیوی کی عدت تین مہواری یا جس کو آپ پیریڈز کہتے ہیں یا ہیز کہتے ہیں اور اب ایک میں وہ ہیں تین دفعہ اس کو پیریڈز آئیں گے تو تب تک اس کی عدت رہے گی عدت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دوران وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی اس نے ویٹ کرنا ہے اس دوران میں اب شوہر نے بیوی کو ایک دفعہ طلاق دے دی تو اب اس بیوی کی پہلی اگر طلاق دی ہے ایک طلاق دی ہے تو اب اس بیوی کی عدت ہے تین ماہ تین ماہ کہلیں یا تین دفعہ پیریڈز آنا کہلیں تو اب اس دوران میں ایک طلاق ہوئی ہوئی ہے اس دوران میں شوہر اگر اپنی بیوی سے رجوع کر لے اس کو چھو لے کہہ دے کہ ختم ہو گئی بات میں طلاق نہیں دینا چاہتا تھا نہیں دے رہا اور یا وہ اپنے ساتھ میاں بیوی والے تعلق قائم کر لیں تو اب یہ رجوع ہو گیا رجوع کیسے ہوا عدت ابھی جاری تھی تین ماہ نہیں گزرے تین پیریڈز نہیں گزرے تری ٹائمز پیریڈز لڑکی کو نہیں گزرے تو اب شوہر بیوی سے رجوع کر لے تو یہ رجوع ہو گیا ٹھیک ہے سمجھ آگئی لیکن اگر تری ٹائمز پیریڈز گزر چکے ہیں عدت ختم ہو گئی ہے تو اب یہ جو پہلی طلاق تھی یہ رجوع ایسے سمپلی نہیں ہو سکتا کیونکہ عدت گزر گئی ہے اب اگر اس نے رجوع کرنا ہے تو یہ نکاح کرے گا دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ سمجھ میں آری بات اب یہ اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کرے گا دوبارہ کیونکہ عدت میں اس نے رجوع نہیں کیا اور نکاح کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری کے ساری تیہوں گی دوبارہ کے حق مہر ہے گواہ ہیں سارے معاملات ہیں یعنی کیونکہ تین عدت کے بعد وہ لڑکی ازاد ہے یہ صرف پہلی طلاق کا کیس میں بتا رہا ہوں پہلی طلاق اگر دی ہے تو تین ماہ کی جو عدت ہے وہ گزر گئی اب لڑکی ازاد ہے چاہے تو وہ کسی اور سے کسی سے بھی نکاح کرے وہ ازاد ہے تو اب وہ اس لڑکی کی چوئس ہے کہ وہ اپنے شوہر سے سابقا شوہر سے دوبارہ نکاح کرتی ہے یا کسی اور سے کرتی ہے تو چاہے وہ اپنے شوہر سے کرے یا کسی اور سے کرے ہر کیس میں اس کو نکاح ہی کرنا ہے سمجھ میں آری بات اب اس کو ہر کیس میں نکاح ہی کرنا ہے لہٰذا اپنے شوہر سے کے پاس بھی اگر وہ واپس جانا چاہتی ہے تو اس نے نکاح ہی کرنا ہے سمجھ میں آگئی پہلی طلاق ہوئی اگر عدت پوری نہیں ہوئی شوہر رجوع کر لے تو رجوع ہو گیا عدت اگر گزر گئی تو اب رجوع کرنے کے لیے بھی اسے نکاح کرنا پڑے گا اب نکاح ہو گیا یا عدت میں رجوع کر لیا یا نکاح کر لیا دوبارہ تو اب ایک چانس ایکسپائر ہو گیا توٹل جیسے تین لائفز ہوتی ہے نا گیمز میں اکثر تو آپ کے پاس یہ تین لائف لائنز ہیں ایک میں آپ نے رجوع کیا عدت میں کیا یا بعد میں کیا یا جیسے بھی کیا یہ ایکسپائر ہو گیا اب ایک طلاق ہو چکی آپ کے پاس دو آپشنز رہ گئی ہیں ان دو میں سے بھی ایک کے بعد رجوع ہے دوسرے کے بعد رجوع نہیں ہے چلیں جی ہم نے فرض کر لیا کہ وہ لڑکی واپس آگئی اپنے شوہر کے پاس یا تو عدت میں رجوع ہو گیا یا عدت گزرنے کے بعد دوبارہ سے نکاح ہوا اب وہی لڑکی لڑکا میاں بیوی آپس میں زندگی گزار رہے ہیں پھر ایسا ہی معاملہ ہوا کہ شوہر نے بیوی کو پھر طلاق دے دی اب جب پھر طلاق دے دی تو پھر ایسا ہی معاملہ ہوگا کہ عدت تین ماہ ہوگی اگر وہ اس عدت کے اندر رجوع کر لے تو رجوع ہو گیا لیکن اگر عدت کے بعد رجوع کرے گا تو پھر نکاح کرنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا یہ معاملہ بھی تو اب اس نے اگر پھر رجوع کر لی تو اب دو چانسز ایکسپائر ہو چکے ہیں اطلاق و مراتان اطلاق ہوتی دو دفعہ ہے اب وہ رجوع ہو گیا تو اب اس کے پاس دو چانسز ایکسپائر ہو گئے ہیں صرف آخری چانس یہ ہے کہ وہ پھر ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کو بھول جائے اب وہ عدت کے اندر اگر رجوع اس نے کر لیا تو ٹھیک ہے اگر عدت کے بعد رجوع کیا تو وہ دوبارہ نکاح کر کے رجوع کر لے اب دو چانسز ایکسپائر ہو گئے ہیں فائنل چانس اس کے پاس یہ ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ یا تو ہنسی خوشی تمیز کے ساتھ میاں بیوی نے آپس میں رہنا ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہونا ہے تو اب اگر تھرڈ ٹائم اس نے پھر یہ الفاظ کہہ دیئے تو بیوی ہمیشہ کے لیے اپنے شور کے اوپر حرام ہو گئی اور جو حلالہ والا معاملہ ہے یا رجوع والا معاملہ ہے وہ اب سارا کا سارا ختم ہو گیا وہ بائے چانس ہے لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک کیس اس طرح کا شاید بائے چانس ہی بن جائے کہ کسی اور سے شادی ہو اور پھر وہ شوہر اس کا یافود ہو جائے یا طلاق ہو جائے سیپریشن ہو جائے تو پھر وہ پہلے شوہر کے پاس آ جائے یہ بلکل رینڈ بہت ہی ریئر کیس ہے یہ بائے چانس ہی کوئی کوئی اللہ ہی کوئی ایسی سیچویشن کریئٹ کرے تو کرے ورنہ اس کی کوئی ایسی سیچویشن نہیں ہے کہ آپ اس کی سیچویشن بنائیں اور پھر میاں بی بی کا رجوع کروائیں تو یہ معاملہ اچھی طرح سے لڑکی اور لڑکا سمجھ لیں کہ تین طلاقیں بولنے سے تین ہو جاتی ہیں جس کے بعد رجوع کا کوئی چانس نہیں رہتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکی کا کوئی ایسی سیچویشن بنائے جس کو حلالہ کہا جاتا ہے لیکن حلالہ ارینج کر کے کروانے والا یا اس نیت سے نکاح کروانے والے کے اوپر رسول اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی لانت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آگئی اب وہ جس لڑکی کی ہم بات کر رہے تھے اس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے شوہر جو اس لڑکے کو وہ پسند کرتی ہے اسے دوسرا نکاح کر لیتی بات ختم کرتی جب چار نکاح اسلام میں جائز ہیں تو اس کو چاہیے ہی نہیں تھا کہ وہ پہلی بیوی کے بارے میں جو بھی باتیں کرتی یا سیپریشن کرواتی اس کو چاہیے تھا کہ دوسرا نکاح اس لڑکے سے کر لیتی اور لڑکے کو چاہیے تھا کہ وہ حمد پکڑتا اور اس سے دوسرا نکاح کرتا تم نے کئی سالوں سے وہ اس کے ساتھ وعدے قسمیں اس نے کی بھی تھی لیکن پوری نہیں کی تھی تو اب اس لڑکے کا کام بندہ تھا کہ وہ بھی حمد پکڑتا اور اس لڑکی سے دوسرا نکاح کر لیتا ٹھیک ہوگی بات تو یہ بات ساری میٹر آپ کو سمجھانا بہت ضروری تھا تو یہ نکاح اور طلاق والا سارا میٹر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ اتا فرمائے حق بات کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے ہماری غلطیوں کو تائیوں کو معا فرمائے اور جن کسی کے بھی ایسے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں اور حق کا رستہ چنیں ینگ اینڈ میریٹ کا یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ناؤ آن ورڈز یوٹیوب گوگل پاڈکاسٹ ایپل پاڈکاسٹ سپوٹی فائی پاڈکاسٹ اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز جو پاڈکاسٹ کے ہیں وہاں پر ہر ہفتے والے دن چھے بجے شام کو پبلش ہوا کرے گا تمام لوگ ٹیون ان کیا کریں ہر ہفتے کو شام چھے بجے یوٹیوب گوگل پاڈکاسٹ ایپل پاڈکاسٹ سپوٹی فائی اور تمام جسے پلیٹ فارمز کے اوپر